موسیقی اور اس وقت ایک بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو کوئیت میں جہاں کھاڑی دیشوں میں کوئیت میں چھے منزلہ عمارت میں آگ لگی ہے اور اس چھے منزلہ عمارت میں آگ لگنے میں خاص بات یہ ہے کہ چالیس بھارتیوں کی چالیس ہندوستان کے لوگوں کی موت ہو گئی ہے آگ لگی کیسے فرحال یہ تو بعد میں جانکاری اور ملے گی لیکن بڑی بات یہی کہ کوئیت میں چھے منزلہ عمارت میں آگ لگی ہے بھیشن آگ لگی ہے اب تصویروں میں دیکھئے پورا کالا دھوئے کا خوبار دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بیلڈنگ میں جو آگ لگی اس کی چپیٹ میں آنے سے چالیس بھارتیوں کی جان چلی گئی ہے کوئیت میں یہ کھاڑی دیش کوئیت جہاں پر آگ لگی ہے بھارت کے لوگ بھی یہاں پر اس بیلڈنگ میں کام کرتے تھے وہ بھی کرمچاری تھے اچانک یہ آگ لگی آگ پھیلتی چلی گئی آگ اوپر کے اور منزلوں تک پھیلتی چلی گئی بچنے کا موقع نہیں مل پایا آگ بجھائی نہیں جا سکی اور اس کی چپیٹ میں آنے سے چالیس بھارتیوں کی موت ہو گئی ہے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چالیس بھارتیوں کی مارے جانے کے خبر آ رہی ہے ایکسکلوزف تصویریں یہ آپ اس آگ لگنے کی بھی دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ میں آگ لگ گئی اور اس آگ کو بجھایا جاتا اس سے پہلے ہی کئی لوگ ہتاحت ہو گئے ہیں بڑی سنکھیا میں ہتاحتوں کی جانکاری مل رہی ہے اور اس جانکاری کے مطابق جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں اس میں چالیس چالیس کے سنکھیا بھارت کے لوگوں کی بھی کہی جاری ہے ہاری دیش قویت کے دکشنی شہر منگف میں یہ آگ لگی ہے اور بڑی سنکھیا میں بھارتی ہے اس آگ کی چپیٹ میں آنے سے مارے گئے ہیں سرکاری قویت نیوز ایجنسی کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں جانکاری ملی ہے اس کے علاوہ یہ آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلکل ہر ایک منزل پر ہر ایک فلور پر یہ آگ لگی یہ آگ پھیلی اور اس کے بعد چونکہ آگ کی جو ایک بار لگتی ہے کسی منزل میں بہو منزلہ میں تو اوپر کی طرف لپٹے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر بچنے کا موقع جو اوپر کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے پاس کم رہتا ہے اسی لئے کہاں بھی یہ جاتا ہے کہ بہو منزلہ عمارت میں جب بھی آگ لگے تو اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف جانا چاہیے بلکل آس پاس پورا یہ علاقہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بہو منزلہ عمارتیں ہی یہاں پر دیکھنے مل رہی ہیں لگاتار یہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی عمارت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسٹیو جاری ہے بھی شڑھا سی میں پچاس لوگ غائل بھی ہوئے ہیں اور جب عمارت میں آگ لگی تو یہ بھارتی سو رہے تھے مرنے والوں کا آکڑا بڑھ سکتا ہے اس پوری خبر پر ویدیش منتری ایس جیشنکر نے حادثے پر دکھ بیٹھ کیا ہے کوویٹ سرکار کے سمپرک میں ہے بھارت سرکار یہ بات ویدیش منتری ایس جیشنکر کی طرف سے کہی گئی ہے بتائی گئی ہے پوری جانکاری لی جائے گی ابھی ڈیٹیل کا انتظار یہ جو چالیس بھارتی ہے اس بلڈنگ میں تھے جو اس وقت سو رہے تھے جو اس وقت سو رہے تھے ان کی جان گئی ہے وہ کہاں کس راجے کے رہنے والے ہیں